اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں نوراک کے لیے لائی ہوں آج ملٹی فنکشنل کلیننگ انسٹرومنٹس آج اس کے بارے میں بات کریں گے یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے بسیکلی یہ ڈیپ کلینزنگ آکی ہوگی ڈیڈ سکین ریموو ہوگی پورٹس کلین ہوں گے آکے اس چیز کے بارے میں آج ہم ڈسکوشن کریں گے نیکس جو میرے پاس مشین ہے وہ بیسیکلی بیوٹی فائے کے نام سے مطلب آپ کی سکین کو جو ہے وہ کلیر کرے گی فریش کرے گی یہ اس کا وٹر ٹینک کے اسمیان کر کے گلاب ڈال سکتے ہیں ایویان کیپسول ویٹیمن سی ویٹیمن ای بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو فل کرنا ہے کیسے اپن ہوتا ہے کیسے کلوز ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں فرنٹ پیس کے یہ اون اوف ہے اس کو میں آپ کو اگے اپنی ویڈیو میں چلا کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح یوز کرنا ہے تو یہ اکسیجن پرپس کے لیے یوز ہوگی آپ کی نیکسٹ میرے پاس ہے آپ کی ڈڈ سکین ریموف کرنے کے لیے جس کو سکین پیلنگ بھی ہم کہتے ہیں بیسیکلی یہ اس پرپس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل ڈڈ سکین ریموف ہوگی یہ اس کا پاور بٹن ہے اس سے اون اوف ہوگی یہ بھی ری چارجیبل ہے ٹری فنکشن ہے اس کے کلینسنگ مویسٹرائزنگ اور لفٹنگ مطلب یہ آپ کی سکین کو کلین بھی کرے گی مویسٹرائز بھی کرے گی اور لفٹ بھی کرے گی تو چلی دوبارہ ملٹی فنکشنل انسٹرومنٹ سکشن مشین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اورنج بٹن اس کا پاور بٹن ہے اس سے اون اوف ہوگی فور پارٹس ہیں اس کے چارجیبل کیبل ہے اس کے ساتھ اسے ہم یوز کریں گے سکشن مشین بیسیکلی ڈیپ سکشن پورس کرتی ہے آپ کی مطلب ڈیپ کلیننگ سپورس اس کو کہتے ہیں آپ کی بلیک ایڈز بھی ریموف کرے گی لمبی والی جو اس کی نوزل ہے وہ آپ کی ڈیپ بلیک ایڈز ریموف کرے گی اور یہ جو نوزل پر لگی ہوئی ہے یہ رنکلز کے لیے ڈیفرنٹ سکشن پارٹس ہیں اس کے جو لوگ روزانہ باہر آتے جاتے ہیں انٹرلٹ میں پلوشن میں ان کی سکین جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے ان کے لیے ہے یہ میں اپنے ہینڈ پر آپ کو چلا کے دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے چلتی ہے آپ نے اس کو بلکل سکین کے ساتھ نہیں چھونا تین سے چار سکین آپ نے اس کو موومنٹ میں رکھنا ہے جیسے ہی آپ اپنے پورٹس کلین کر رہے ہوں گے تو یہ ویکیوم کی طرح کام کرتی ہے تو آپ نے پانچ منٹ سے زیادہ کسی مشین کو نہیں دینا اس طرح آپ نے اس کی موومنٹ کرنی ہے یہ رنکلز کے لیے نوزل میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے نوز ایریا اور ٹی زون ایریا ان کے بلیک ایٹس کے لیے یہ آپ کی پورٹس کو ڈیپ لیننگ کرے گی یعنی جتنا بھی آپ کے پورٹس میں ایک سوائل ہے ڈرٹ ہے وہ سب اس سے ریموو ہو جائے گا آپ کی سکین بلکل فرش لکھتے گی بلکل کلیر لکھتے گی آپ گھر میں رہ کے پولر پولر کی طرح کا اچھا کام کر سکتے ہیں ایزی لی یہ مشین آپ کو براز سے بھی مل جائے گی اور شالم مارکٹ میں بھی آویلیبل ہوگی آپ ایزی لی پرچیز کر سکتے ہیں وہاں سے تو ڈیفرنٹ سکشن سٹیپس ہیں اس کے ایزی لی آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرور نہیں کسی پولر جانے کی ضرور نہیں تو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے بھلے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے فیس کی کلینزنگ کرنی ہے تو میں یہ سٹارٹ کری ہوں فیری کے فیس پر کلینزنگ کرنا سٹارٹ کری ہوں آپ نے اچھے سے پہلے سکین کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ تینوں آپ کے ملٹی فنکشن کلینر فیشل کے بعد بھی یوز ہو سکتے ہیں لیکن منہ صرف آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بتانی ہے سمجھانا ہے یہ کس طرح یوز کرنی ہے تو میں آپ کو صرف جی تو ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں سمپل سٹپس میں آپ کو کلینزنگ فیس ماسک اور یہ تینوں مشینیں اپلائی کرنا بتاؤں گی اب ہم یوز کر رہے ہیں فیس پہ سکین کو اکسیجن پروائیٹ کرنے کے لیے یہ مشین جوز کر رہے ہیں اکثر آپ کی سکین جب ڈیلٹ اور ایکسیس سوائل کی وجہ سے آپ کے مسام بلوک ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی سکین کو اکسیجن پروائیٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ بیوٹی فائر سکین ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے وارٹر ٹینک میں کس طرح سے آپ نے وارٹر یا روز وارٹر یا ایٹ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا جن کے فیس پہ چاہیے ہیں بڑھ جاتی ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے جن کے فیس پہ رنکلز ہیں یا سکین ایکسٹرا ڈرائی ہے ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے تو پالرس میں اس کو ہائیٹرا فیشل کے نام سے اس کو یوز کرتے ہیں اس میں یہ انسٹرمنٹ یوز ہوتا ہے سکین کو اکسیجن پروائیٹ کرنے کے لیے یہ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ یہ فائیف تھاؤزنڈ سے ایٹ تھاؤزنڈ تیک ہائیڈر افیشل کے پرائیس ہیں تو ایک چھوٹے سا سٹپ کرنے کے بعد آپ وہی والا ریزلٹ اپنے گھر میں لے سکتے ہیں ایزی لی ان سیمپل سٹپ کے ساتھ پورے فیس پہ آپ نے اسی طرح اکسیجن اس کو سکین کو پروائیٹ کرنی ہے آپ کے سامنے ہیں یہ سب سٹپس میں آپ کے سامنے کر رہی ہیں تاکہ آپ لوگ ایزی لی اس کو سیکھ سکیں یہ ساری انسٹرمنٹس آپ کو دراز پہ اور شہر اللہ مارکیٹ سے ایزی لی اویلیبل ہوں گے تو آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں پولرز میں تھوڑا ایکسٹرا ہیوی مشینری استعمال ہوتی ہے میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی سکین کو کس طرح اچھا کر سکتے ہیں کس طرح فریش رکھ سکتے ہیں تو یہ ایزی سٹپس ہیں ہائیڈروفیشل والے اور بہت اچھے بہت اچھے ریزلٹس آپ کو اس سے ملیں گے ابھی جیسے جیسے میں فیس پہ یہ سٹپس کرتی جاؤں گی تو آپ کو ان کی سکین پہ فیل بھی ہوگا کہ سکین کتنی نیٹ اور کلین شائن ہوگئی ہے تھرڈ میں یوز کرنے جا رہے ہوں ڈیڈ سکین ریموف کرنے کے لیے تین سٹپس ہیں اس کے بھی کلینچنگ موسچرائزنگ اور لیفٹنگ اچھے کلینکز میں اور پالرز میں اس کو پیلنگ کے نام سے بھی یوز کرتے ہیں سکین پیل سکشن مشین اور اس کے یہ آپ کی جو فیس پہ ڈیڈ سکین ہوتی ہے اس کو ریموف کرتا ہے آپ کو ساتھ ست نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ وائٹ ویٹ سکین اوپر اس کے آئی بھی ہے تو ساتھ ست میں ریموف کر رہی ہیں اس کو جن کی سکین ایکسٹرڈ آئے ہیں وہ ڈیڈ سکین ریموف کرنے کے بعد اپنی سکین کو اسی سے موسچرائز کر سکتے ہیں اور انٹی ایجنگ والے جن کے فیس پہ رنکلز ہیں وہ اس کا جو تھرڈ سٹپ ہے فیس لیفٹنگ وہ بھی یوز کریں گے تو میں تینوں سٹپ اپنی موڈل پہ یوز کر رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی نہیں ہوں آپ اپنی سکین پہ دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ ایزی وی ہے آپ گھر میں رہ کے اپنی سکین کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ایزی سا میتڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے یہ تینوں انسٹرومنٹس چارجے بل ہیں آپ اپنے پرس میں رکھے کہیں بھی ان کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اب آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں سکشننگ کیسے کرتے ہیں ٹی زون ایریا ہمارا بہت سے لوگوں کا ٹی زون ایریا جو ہے بلیک اٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے آپ کی نوز آپ کا پور ہیٹ پہ کسی کی ہوتے ہیں کسی کی چیکس پہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کی پورٹس کو اچھی طرح سے کلین کر دے گی دیپ کلینزنگ جس کو بولتے ہیں وہ کرے گی آپ کی اس کو پیمپلز والی سکین والے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھے ریزلٹس اس کے ہیں میں ہمیشہ وہ چیز آپ کو بتاتی ہوں جو میں خود یوز کر چکی ہوں تو بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس کے اب آپ نے فیس پہ اس کو کلین کرنے کے بعد ماسک اپلائی کر لینا ہے تاکہ آپ کے پورٹس ہیں جو وہ اپن پورٹس جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں جن کی سکین ڈرائی ہے وہ ماسک اپلائی کرنے کے بعد اچھا سا موشترائیزر اپلائی کر لیں میں نے اپنی موڈل کے فیس پہ منرل ماسک اپلائی کیا سکین کو ریفریش کرنے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اس ماسک کو فیس پہ رکھنا ہے اور ایزی سٹیپس سے آپ کی جو سکین ہے وہ کیسے گھر میں رہ کے آپ کس طرح اس کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں ماسک اپلائی ہو چکے ہمارا اور پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو سکین کو ساف کر لینا میں سپونسر سکین کو ساف کر رہیم کیا ہمارے بیس منٹ ہو چکے تھے میری موڈل کی سکین پہ بھی بلیک ایڈ سپوٹ تھے ڈارک سپوٹ بھی تھے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سکین جو ہے وہ کتنی فریش لگ رہی ہے تو یاد رکھیں ماسک کو کلین کرنے کے بعد آپ نے سکین ڈرائی کرنی ہے اچھا سا کوئی مویسٹرائزر اپلائی کر لینا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کچھ بھی پوچھنا ہو تو میرے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ